حج سے متعلق کچھ ضروری باتوں کی طرف آج توجہ دلانا مقصود ہے حج میں اس وقت لوگ جمع ہیں مکہ میں حج کے آیام چل رہے ہیں یہ مہینے چل رہے ہیں انشاءاللہ چند دنوں میں حج کے آیام آ جائیں گے حجاج اکرام وہاں جمع ہیں اللہ نے جن کو توفیق دی وہاں موجود ہیں اور کافی محنت مشقت اور سرمایہ خرج کر کے وہاں پہنچے ہیں اور یہ اللہ ان کو مبارک کرے حج مبرور کرے مبارک کرے مقبول ہو وہاں جانے کے بعد بعض چیزوں کی طرف جو توجہ کم ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے اس طرف توجہ دلانا ہے ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس خود اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ حج کے دن متین ہیں اور ان دنوں میں نہ رفس ہونی چاہیے نہ فسوق نہ جدال یعنی کوئی بے حیائی کی چیز گناہ کی چیز جھگڑے کی چیز اس دوران نہیں ہونا چاہیے آپ سب کو معلوم ہم سب کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے حج کے دنوں میں یہ اپنی طرف سے یہ شیطان مشقت کرتا رہا تو محنت کرتا ہے کسی طرح یہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے سفر کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی وجہ سے وہاں جو باتیں ذہن میں آتی ہیں ان میں سے یہ خاص طور پر جھگڑے بات بات میں جھگڑے ٹینشن کا پیدا ہو جانا یہ چیزیں ہوتی ہیں حاجی کو ایسے موقع سے بہت چوکڑنا رہنا چاہیے اللہ تعالی نے اس جگہ توجہ دلائی ہے کہ بہترین تمہارا توشہ راہ تقویٰ ہے تقویٰ اختیار کرے اگر کوئی بول نہ ہے تو باتوں کو سن لے اور ان مقامات میں کوشش کرے ہم جہاں اپنا قدم رکھے ہوئے ہیں جس جگہ ہیں ان جگہوں کا ہم احترام کریں اور خاص طور پر حج کی جو مقامات ہیں ان مقامات میں پہنچنے کے بعد وہاں کے جو عامال ہیں ان کو بہت پابندی سے توجہ کے ساتھ ادا کریں ایک چیز جو پران مجید نے توجہ دلائی ہے فَإِذَا عَفَذْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاسْكُرُوا اللَّا عِنْدَ الْمَشْحَرِ الْحَرَامِ وَاسْكُرُوا كَوَا حَدَاكُمْ یعنی حج کا جو اہم رکن ہے یہ عرفات کے میدان میں پہنچنا جو حجاج اکرام نو تاریخ نوی کی صبح کو جب وہاں عرفات پہنچیں گے وہاں پہنچنے کے بعد جو کام ہیں وہاں رکن اصل رکنا ہے وقوف کرنا ہے وہ جگہ وہ بہت ہی مبارک ہے جہاں پوری دنیا کے حجاج جواں ہوتے ہیں وہ دعاؤں کی ذکر ہے وہ جگہ ہے اذکار کی ذکر ہے چوتھے کلمے کے ورد کی جگہ ہے اور وہاں دھوک میں کھڑے ہو کر جو جس قدر دعا کریں گے اللہ کی یہاں اس کی بڑی مقبولیت ہوتی ہے وہاں سے نکلنے کے بعد قرآن کے جو الفاظ ہیں فیضہ افست من عرفات عرفات سے جب نکلو تو لگتا ہے جیسے انسانوں کے ریلہ جا رہا میں وہاں مزدلفہ کے طرف جا رہا وہاں مزدلفہ میں جا کر کہاں جانا ہے اللہ تعالی نے خصوصی توجہ دلائی ہے عام طور پر حجاج کرام سے خاص طور پر ہندوستانی حاجیوں سے کبھی کبھی غفلت ہو جاتی نہ جاننے کی وجہ سے کہ ہمیں کہاں رکنا ہے مزدلفہ میں کہاں قیام کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے یہ غفلت کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے ہوں عرفات سے نکلنے اور بعض جگہوں میں کھڑے ہونے یا پیدل چلنے کی وجہ سے یا بسوں کے آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ سے اس قدر تھکے ہوتے ہیں کہ جو جگہ جہاں ملتے وہیں رک جاتے ہیں حالانکہ قرآن مجید یہ کر رہا ہے کہ جب تم عرفات سے نکلو تو وہاں مزدلفہ میں وہاں پہنچو جو ماشر حرام ماشر حرام دراصل وہ پہاڑی ہے جہاں مزدلفہ کی اس کے اردگرد کا علاقہ پہاڑ کے دامن کا علاقہ پورا ماشر حرام ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے جو حجاج کرام تھکنے کی وجہ سے یا جلبازی کی وجہ سے ابھی عرفات کا مدخل نہیں آیا کہ پہلے بیٹھ گئے دیکھا جاتا ہے ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں تھکے اتنے ہوتے ہیں کہ آگے چلنے کی عمد نہیں ہوتی ایسے حجاج کرام کو ہمیں توجہ دلنا مقصود ہے کہ آپ آگے بڑے وہاں جائیں جہاں اللہ نے پہنچنے کا حکم دیا ہے ماشر حرام پر پہنچیں وہ جگہ انتہائی مبارک جگہ ہے وہیں ذکر و عذکار اور وہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں جب پہنچیں گے وہاں مسجد بھی موجود ہے وہاں نمازوں کے لیے اس کا بھی احتمام کیا گیا ہے وہاں پانی کا انتظام ہے وضو بھی کر سکتے ہیں استنجا خانے سب وہاں موجود ہیں وہاں تک پہنچنے کی ہر ممکن کچھ کریں بہت سے حاجی پیشے ہی رہ جاتے ہیں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جا کر جہاں ان کو خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالی نے جس طرف توجہ دلائی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں حج میں جو اتنی محنت اور مشقت کے بعد سالہ سال فارم بھرنے کے بعد پیسے جمع کرنے کے بعد اتنا لمبا سفر اور فرائزہ قارب سے دور ہو کر بالوچوں سے دور ہو کر حج کرنے جائیں اور جس مقام پر جا کر ہمیں دعا اسکار کرنا چاہیے جس مقام پر ہمیں اپنی مرادیں مانگنی چاہیے اللہ سے لو لگانا چاہیے وہیں جا کر رک جاتے ہیں اس سے پہلے رہ جاتے ہیں اس لئے ہمت سے جرت کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں جہاں اللہ نے ہمیں پہنچنے کا حکم دیا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کرنے وَاسْكُرُوكَ مَا حَدَاكُمْ اور اللہ نے جس طرح ہدایت دی ہے تعلیم دی ہے بتایا ہے اس طرح سے تمہا اللہ کا ذکر کرو یعنی مغرب اور عشاء کی نماز وہیں ادا کرو اور عشاء کی نماز کے بعد جس قدر نوافیل پر سکو وہاں ادا کرو وہاں اذکار جتنے بھی کر سکیں جتنی بھی دعائیں کر سکیں وہ مقبولیت کی رات ہوتی ہے اس رات کی عبادت حج میں بہت اہمیت رکھتی ہے اس لئے حجاج کرام کو چاہیے کہ مزدلفہ کے میدان میں وہاں اصل مقام پر پہنچ کر نمازیں ادا کرنا ذکر و عذکار کرنا خوب دعائیں کرنا اور اسی میں پوری رات گزارنا ہے ایک دوسری غلطی جو وہاں ہوتی ہے مزدلفہ کے میدان میں بہت سے حجاج کرام جو خاص طور پر حنفی مسلک سے متعلق جن کے لئے وہاں سے صبح نکلنا ہے فجر کی نماز پڑھ کے نکلنا ہوا ہے وہ پہلے ہی نکل جاتے ہیں اور رات ہی کو بارہ بجے بہت سے لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں بعض مسلک میں اس کی گنجائش بھی ہے لیکن حنفی مسلک میں اس کی گنجائش نہیں ہے وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی نکلنا چاہیے بہت سے لوگ غلطی کر بڑھتے ہیں اور پہلے ہی نکل جاتے ہیں حالانکہ پہلے نکلنے کا حکم نہیں ہے بلکہ جب تک فجر کی نماز وہاں ادا نہ کر لے اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کچھ اوپر بھی آ جائے تھوڑے نکل جاتا وہاں سے نکلیں پھر اس کے بعد مینہ کے طرف جائے اور مینہ میں جا کر وہاں معلوم کے ہدایت کے مطابق تب جمرات میں پہنچے جمرات میں ایک تیسری غلطی لوگ یہ کر بڑھتے ہیں کہ جمرات معلوم کے ہدایت کے بغیر جس راستے سے ہو وہاں چلے جاتے ہیں اور اس میں دشواری بھی ہوتی ہے اور انتظامی خرابی بھی ہوتی ہے بلکہ وہاں سے جمرات میں جائے جمرات میں جانے کے لئے کنکریاں عام تو یہی سے لے لینے چاہیے مزدلفہ کے میدان میں کنکریاں ملتی ہیں چھٹی چھٹی بوریوں ملتی ہیں یا جگہ جگہ کنکریاں رہتی ہیں وہاں سے ایک تعداد میں ستر پچھتر یا جتنے ہوں تین دن جمرات میں کنکریاں مارنی ہیں ان سب کو وہی سے لے لیں اور جب وہاں جائیں تو جس طرح ہماری لائننگ ہو جانے کے گائیڈ اس گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں جمرات پہ وہاں پہنچنا چاہیے اور شیطان بڑے شیطان چھوٹے شیطان وہ وہاں تعلیم دی جاتی ہے آج کس کو کنکری مارنے ہیں کنکری مارنے میں احتیاط کریں پہلے تو بھیڑ بہت ہوتی ہے اب بھیڑ ماشاءاللہ نہیں ہوتی ہے وہاں بہت وسی جگہ کر دی گئی ہے دیوار سے قریب ہو جانا چاہیے اور قریب جا کر تب پھر احتیاط کے ساتھ اسی پر مارے جہاں مارنے کی جگہ ہے وہ ایک بڑا سا پتھر کھڑا کیا ورکھا وہاں ہے وہ علامت ہے شیطان مارنے کی وہاں مارے دھیان میں رکھے کہ اگر کوئی کنکری گر جائے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو جیب میں سائٹ میں اور کنکری ایکسٹرہ رکھ لینے چاہیے وہ اس سے ہاجی غلطی کر پڑھتے ہیں اور وہ اس جگہ گری پڑی کنکریوں اٹھاتے ہیں وہاں گری پڑی کنکریوں نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ پہلے سے ہمیں ایکسٹرہ کنکریوں رکھنی چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے اسی دعا کے ساتھ جو دعا سکھائی جاتی ہے رجمنل شیطان وہاں پڑ کر مارے اور پھر وہاں سے نکلے نکلنے کے راستے تے ہوتے ہیں اس میں بھی بعض لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ جائیں اور جس طرح لائن ہوتے ہیں وہاں سے پھر وہ مزدلفہ آئیں یہاں جب مزدلفہ آ جائیں ایک چیز میں اور غلطی ہوتی ہے کہ یہ ترتیب حج میں واجب ہے اس دن کئی کام کرنے ہوتے ہیں دس تاریخ کو ایک تو یہ کہ کنکریوں مارنی ہے دوسری ایک کہ تواف بھی کرنا ہے اور تیسری ایک کہ پربانی بھی کرنی ہے پھر ایک چوتھا کام ہلک بھی کرنا ہے ہلک کرنے میں یعنی احرام اتارنے میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک ہلک نہیں کرنا ہے خوب یاد رکھئے جو لوگ ہنفی مسلک کے ہیں ان کے یہاں ترتیب واجب ہے کنکری مار کر آئے اب اس کے بعد ان کو اتمنان ہونا چاہئے کہ قربانی ہو قربانی جب وہاں یا تو خود سے جا کر مینہ میں مزدفہ میں مزدفہ خانہ میں جا کر وہاں خود سے قربانی کریں بکرہ خریدیں دمبہ خریدیں خود کردیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اگر کمیٹی کو دیا ہے بعض تنظیمیں ہوتی ہیں اس کو ذمہ داری دی جہاں بھی دیا ہے وہاں سے آپ کنفرم ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو گئی جب یہ بات ہو جائے تب پھر وہاں سے آپ حلک کرنے جائیں بغلی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں حلک کرانے والے وہاں حلک کر لیں تب احرام کے کپڑے اتھارے ہیں اب اس کے بعد اس دن شام کو جیسے موقع ہو تواف کے لئے نکلنا تواف زیارت کے لئے اس ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنا حجاج اکرام سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ جب آپ گئے ہیں اللہ نے قبول فرمایا ہے جانا آسان نہیں ہوتا ہے کتنے جتن کے بعد وہاں پہنچتے ہیں ان چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں خیال لکھنے اور فرز پر عمل کے توفیق دے ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ حجاج اکرام جب وہاں پہنچتے ہیں حج سے فارغ ہونے کے بعد عام طور پر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں وہ بازاروں کی طرف دورنے لگتے ہیں یہ سامان وہ سامان سمجھتے ہیں کہ میرا حج ہو گیا لیکن یاد رکھئے قرآن میں جو ہدایت ہے کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد جب تک وہاں قیام رہے ذکر اللہ میں گزرنا چاہیے وہی وقت ہے جب آپ نے حج کر لیا حج کے بعد اللہ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور جب گناہ معاف ہو گئے تو بخشے بخشایا ہو گئے اب بے گناہ انسان اللہ کے سامنے جو کچھ ہاتھ اٹھائے گا یقیناً اللہ اسے قبول فرمائے گا یہ انتہائی اہم موقع ہوتا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے روایتوں میں آیتوں میں اس کی طرف توجہ اللہ تعالی نے دلائی ہے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرو کسرت سے ذکر کرو اور ایک خاص پاس منظر میں کہا گیا کذکر کم آبا آکم عربوں کو قریش کے لوگوں کو کہا گیا تھا وہ وہی رہتے تھے اپنے ابو آجداد مناہی میں قیام کرتے تھے اور ایک دو دن رہ جاتے تھے اور اپنے ابو آجداد کا ذکر کرتے فخریہ ذکر کرتے تھے اللہ تعالی نے دھیان دلایا کہ اب یہاں یہ موقع نہیں ہے یہ شعر شاعری کا موقع نہیں ہے اب یہاں مہباپ یا ابو آجداد کی داستانے سنانے کا موقع نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر کا موقع ہے حض سے فارغ ہونے کے بعد جائے دن موقع مل جائیں دس دن پندرہ دن بیس دن کسرت سے پورے انہماک کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہئے اور وہ مقام وہ ہے حرم شریف کا کہ ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اس لئے اس موقع کو ہاتھ سے جانا نہیں دینے چاہئے اور پوری توجہ کے ساتھ جہے دن ہم رہیں جتنے دن گزاریں وہ سب ہم ذکرِ الہی میں گزاریں بازار میں ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے دماغ کو دنیا سے ملوث کرنے کے بجائے حج کے جو اصل سمرات ہیں جو منافع ہیں جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کر کے وہاں سے آنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار ان مقدس مقامات کے طرف جانے اور وہاں سے فائدہ اٹھانے کے موقع نصیب فرمائے اور جو لوگ وہاں جا چکے ہیں اللہ ان کو ان تمام احتمامات کے ساتھ تمام احکام ارکان اور مناسق کو خیال رکھتے ہوئے حج مبرور اور حج مقبول نصیب فرمائے موسیقی موسیقی